یہ جو ہے پہلے ایتھیریم کے اوپر تھا اب جو ہے یہ پولیگون کے اوپر بھی آ چکا ہے تو آپ اس کو پولیگون کے اوپر یوز کر سکتے ہیں جہاں پر فیز جو ہے بہت زیادہ کم ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس ویب سائٹ کے اوپر آ جانا ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی یہاں پر آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر آپ کے سامنے دو آپشنز ہیں آپ کو ایکسپلور آن پولیگون کے اوپر کلک کرنا ہے نیٹورک جو ہے آپ کو پولیگون کے اوپر لے کے جانا ہے تو یہاں سے آپ اس کو سوچ کر لیں خود بخود جو ہے یہ نیٹورک کو چینج کر لے گا تو یہاں سے آپ کو پولیگون کا نیٹورک سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے جو ہے آپ کو اپنا والٹ کنیکٹ کرنا ہے یہاں پر یہ آپ کو کہے گا کہ آپ جو ہے اپنا اکاؤنٹ بنائیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ سیمپلی اپنا والٹ کنیکٹ کر لینا ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ الگ الگ آپشن دے گا کہ آپ ای میل کے تھرہ بھی اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں موبائل کے تھرہ بھی بنا سکتے ہیں وہ چیزیں مت کریں ڈائریکٹ سمپلی کیا کریں کہ آپ جو ہے میٹا ماست کے تھرہ یہاں پر لگ ان کر لیں میں نے یہاں پر کوئی اکاؤنٹ نہیں بنایا سمپلی میں نے کیا کیا کہ میٹا ماست کے تھرہ اپنا والیٹ کنیکٹ کیا تو میرے پاس یہ اوپن ہو گیا اب یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ الگ الگ آپ کو انڈیکسز دکھائی دیں گے تو یہ جو الگ الگ انڈیکسز ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں ان کو بائے کر کے رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اوپر چلے جائیں تو آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ یہاں پر تھوڑا سا پروفٹ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کا چانس بن جائے گا کہ کل کو اگر یہ ائرڈروپ کریں تو آپ اس کے لئے الیجبل ہو جائیں اور وہاں سے بھی آپ کو اچھا بینیفٹ ہو جائے اب یہ انڈیکسز کیا ہوتے ہیں انڈیکسز میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کوئن نہیں ہوتا ٹھیک ہے انڈیکسز میں کیا ہوتا ہے کہ چار پانچ آٹھ دس جو ہے الگ الگ کوئنس ہوتے ہیں ان کو ملا کے یہ ایک انڈیکس بنا لیتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس انڈیکس کو بائے کریں گے تو یہ جتنے بھی کوئنس اس کے اندر ہیں ان کی جو پرائیس مومنٹ ہے اس کا جو بینیفٹ ہے وہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اب جیسے کہ ایک انڈیکس ہے اس میں اگر پانچ کوئنس ہیں اگر اس میں سے ایک بھی بہت زیادہ اوپر چلا جاتا ہے تو وہ جو index ہے اس کی value تھوڑی بہت اوپر چلی جائے گی اسی طریقے سے اگر ایک index میں پانچ coin ہے جس میں سے ایک coin جو ہے بہت زیادہ نیچے چلا جاتا ہے تب بھی آپ کا جو index ہے اس کی value جو ہے بہت زیادہ نیچے نہیں جائے گی کیونکہ وہ average ہوتا ہے پانچوں coin کا تو یہاں پر آپ کے پاس الگ الگ indexes available ہیں میں جو ہے اس index کے اوپر click کر لیتا ہوں دیکھتا ہوں کہ اس میں کون کون سے coin ہے یہاں پر آپ کو i understand کے اوپر click کر لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو ہمارے پاس index ہے basically ان پانچ چیزوں کی combination ہے ان پانچ چیزوں میں کیا کیا ہیں سب سے پہلے defi pulse index ہے ٹھیک ہے اب یہ جو defi pulse index ہے یہ بھی basically الگ الگ coinوں سے مل کے بنا ہو ہے الگ الگ جو defi کے coins ہیں ان سے مل کے بنا ہو ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ جو ہے اس میں ethereum بھی ہے btc بھی ہے اور یہاں پر جو metaverse index ہے وہ بھی ہے تو ان کی جو weightage ہے وہ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گا یہ جو defi pulse ہے اس کی جو weightage ہے تقریبا 27% کے around ہے ethereum جو ہے اس میں کتنا ہے 26% ہے btc کتنا ہے 24% ہے یہ جو ہے ان کی weightage ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو buy کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے buy کے اوپر click کرنا ہے buy کے اوپر click کرتے ہی یہ pop up آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں سے آپ کو token select کرنا ہے جس کے ذریعے آپ اس کو buy کرنے جا رہے ہیں تو میرے account میں جو ہے کچھ die پڑا ہوا ہے تو die میں select کر لیتا ہوں اچھا یہاں پر کون سا network use ہو رہا ہے آپ metamask میں جا کے دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے polygon network use ہو رہا ہے اور یہ جو die میرے پاس پڑے ہیں basically polygon میں پڑے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں سے جو اپنا token select کر لینا ہے جو balance آپ کے پاس پڑا ہے یہاں پر آپ token دیکھ سکتے ہیں یا تو usdt آپ کے پاس ہونا چاہیے یا usdc ہونا چاہیے یا die ہونا چاہیے تو میں نے یہاں پہ die select کر لیا ہے یہاں پر جو ہے آپ کو لکھنا ہے کہ آپ جو ہے کتنا buy کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں لکھ رہا ہوں کہ 0.1 جو ہے میں اس کو buy کرنا چاہتا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ 0.1 buy کریں گے تو 167 die جو ہے آپ کو چاہیے جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے تو میں کہتا ہوں بھئی تھوڑا کم کر لو 0.02 جو ہے میں buy کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے کہ 0.02 بائے کرنے کے لیے آپ کو تقریباً 33 جو ڈائے ہے وہ چاہیے ہوگا یہاں سے جو ہے آپ کو اس کو اپروف کر لینا ہے جیسے ہی آپ اپروف کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر اپروول کی ٹرانزیکشن آئے گی اس کو آپ کو کنفرم کر لینا ہے تو دوستو اپروف ہونے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر ایک آپشن آ جائے گا پریویو کا اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ جو بائے کا آپشن ہے اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے میٹا ماسک میں جو ہے ٹرانزیکشن چلی جائے گی آپ کو اس کو کنفرم کرنا ہے تو آپ مطلب کہ اس کو بائے کر چکے تو دوستو ٹرانزیکشن جو ہے کنفرم ہو چکی ہے اب آپ کو یہاں پر آپ کا جو بیلنس ہے وہ دکھائی دے گا میرے پاس جو بھی پارٹ ہے اس کا چاہے وہ 0.02 ہے وہ جو ہے کتنے ڈولر کے برابر ہے وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا کل کو اگر یہ انڈیکس اوپر جاتا ہے تو یہ جو میری ویلیو ہے یہ اوپر چلی جائے گی تو میں اس کو سیل کر پاؤں گا اگر یہ انڈیکس نیچے جاتا ہے تو یہ جو میری ویلیو ہے یہ بھی نیچے جائے گی تو یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کس طریقے سے بائے کر سکتے ہیں اب ہم اگزیمپل لے لیتے ہیں کہ ہفتے دو ہفتے بعد آپ دوبارہ آتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ آپ کا جو بیلنس ہے وہ بڑا ہے یا کم ہوا ہے تو اگر یہ انڈیکس اوپر گیا ہے تو آپ کا بیلنس تھوڑا سا بڑھ گیا ہوگا تو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو سیل کس طریقے سے ہوگا یہاں پر آپ کو سیل کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کی جو اماؤنٹیں وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دے گی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بیلنس میں کیا بتا رہا ہے 0.02 ٹھیک ہے تو میں میکزیمپ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں دوبارہ سے آپ کو یہاں پر ٹوکن سیلیکٹ کر لینا ہے کہ آپ جو ہے اس کو کس چیز میں سیل کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کو ڈائے کے اندر سیل کرنا چاہتا ہوں تو یہ کوٹیشن آپ کو دے رہا ہے کہ 33 ڈولر جو ہے آپ کو ملیں گے کہ آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے جو ہے میں اپروف کے اوپر کلک کر دیتا ہوں پہلے اس کو اپروف کروں گا اس کے بعد جو ہے میں اس کو سیل کر دوں گا تو یہاں پر پریویو بھی آ چکا ہے ہمارے اکاؤنٹ میں ہمارے ڈولرز آ جائیں گے تو دوستو یہ جو ہے سیل ہو چکا ہے تو اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ یہاں پر کس طریقے سے کسی انڈیکس کو بائے کر سکتے ہیں یا سیل کر سکتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کو یوز کر سکتے ہیں صرف اور صرف ائرڈروپ کے لیے آپ یوز نہیں کر سکتے آپ ویسے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی انڈیکس اچھا لگ رہا ہے جس میں اچھے اچھے کوئنس ہیں آپ الگ الگ ان کوئنس کو بائے کر کے نہیں رکھنا چاہتے آپ سمپلی کیا کرتے ہیں کہ اس کا انڈیکس بائے کر لیتے ہیں یہاں پر جو ہم کچھ اور انڈیکسز کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر پولیگون کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں دوبارہ سے سارے کے سارے جو انڈیکسز ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے تو یہاں پر یہ جو پہلا پہلا انڈیکس ہے پگی انڈیکس اس کے اوپر میں کلک کر لیتا ہوں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر کون کون سے ٹوکنز ہیں تو یہ والا جو انڈیکس ہے یہاں پر آپ کو چار پانچ ٹوکنز دکھائی دے رہے ہیں چینلنک ہے سنٹروپی ہے گراف ہے فائل کوئن ہے میٹک ہے تو یہ بھی انڈیکس آپ کو کافیت تک صحیح دکھائی دے رہا ہے تو اگر آپ کو اس کو بائے کرنا ہے تو بالکل سیم پروسیجر ہوگا آپ کو اسی طریقے سے اس کو بائے کرنا ہے اب یہاں پر آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو انڈیکس ہے اس کی جو ریل ویلیو ہے آپ کو اس کے اوپر بائے کرنا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بیچ میں بہت زیادہ سلپے جاتی ہے تو آپ جو ہے گلت ویلیو کے اوپر اس کو بائے کر لیتے ہیں اب جیسے کہ یہ جو انڈیکس ہے پگی انڈیکس اس کی جو ریل ویلیو ہے تقریباً ساڑھے چار ڈولر کے اراؤنڈ ہے تو اگر مجھے اس کا ایک شیئر چاہیے تو ساڑھے چار ڈولر میں ملنا چاہیے لیکن یہاں پر میں زیرو پوائنٹ ون اس کا شیئر لے رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ ساڑھے سات ڈولر دو تو مطلب کہ یہ مجھے گلت پرائس کے اوپر دے رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے وارننگ بھی دے دی ہے کہ اگر آپ اس کو بائے کریں گے تو مطلب کہ آپ فشنگ پرائس کے اوپر اس کو بائے کر رہے ہیں آپ کو بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی چیز آپ بائے کر رہے ہیں اس کی پرائس پہلے دیکھ لیں اس کے حساب سے کیلکولیشن کر لیں اس کے بعد جو آپ بائے کریں کیونکہ یہ دیسنٹرلائز چیز ہیں تو یہاں پر بہت سارے ایرر بھی آ جاتے ہیں بیچ میں بہت سارے سلپج بھی آ جاتی ہے تو آپ کو پہلے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے پرائس دیکھ لینی ہے کہ جیسے کہ یہ جو پگی انڈیکس ہے اس کی جو پرائس ہے تقریباً ساڑھے چار ڈولر کے اراؤنڈ ہے اگر آپ کو اس کا ایک شیئر لینا ہے تو آپ کو صرف اور صرف ساڑھے چار ڈولر ہی دینے ہے بلکل سیم طریقے سے یہ جو ہمارے پاس کرپٹو کائے والا انڈیکس ہے اگر اس کا مجھے 0.01 شیئر لینا ہے تو مجھے 16 ڈولر دینے چاہیے اگر مجھے اس کا 0.1 شیئر لینا ہے تو 166 ڈولر دینے چاہیے تو اپنی کیلکولیشن کرنے کے بعد آپ کوٹیشن کو دیکھنے کے بعد ہی اپنی جو ٹرانزیکشن سے ان کو کنفرم کریں